سلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی آج جو آج کا جو ہے انڈیا میں اتنی ظلم مودی دھا رہا ہے اور دنیا خاموش کی خاموش بیٹھی ہے میں خصوصاً اپنے انڈیا بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اس دو دن ویسی اور تمام مسلمان جو ہے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں بہت جو ہے وہاں پر درندگی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور میں اپنے پاکستانی میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں آپ اس پر جو ہے ڈاکومنٹری بنائیں آپ اس پر جو تجزیہ کریں مسلمانوں کے حق میں آپ تجزیہ کریں کہ مسلمانوں پر اتنی ظلم ہو رہا ہے دنیا خاموش کی خاموش ہے اور دیکھیں ایک میں نے ویڈیو دیکھی وہاں پر یہ ایک بیچاری تقریباً سیکسٹی یار کی جو خاتون ہے وہ بیچاری رو رو کر کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا میں شروع سے یہاں رہ رہے ہیں ستر سال سے جب سے انڈیا بنایا ہے تو ہماری یہاں پر جیداد ہی ہم نے اپنی محنت سے بنائے ہے تب ہمیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر ہم کیوں نہیں رہ سکتے انڈیا میں تو ہم جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں کیوں نہیں بات کر رہا ہے ہمارا میڈیا کیوں نہیں بات کر رہا میں اپنے میڈیا سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہم کہ آپ اس پر ڈاکومنٹری بنائیں کہ ہمارے جو انڈیا مسلم ہیں وہ کہاں جائیں گے جب کوئی انسان جب کوئی کنٹری قائم ہوتی ہے تو اس دن سے جو ہے وہاں پر وہ رہ رہا ہے اور جب کسی ایسے دریندے کی حقومت آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نکل یہاں سے نکل جاؤں مسلمانوں کو تو کیا ہم چپ رہیں گے ہم کہاں کے مسلمان ہیں ہم کہاں کے مسلمان ہیں ہمیں کون کہے گا مسلمان ہیں ہم سب مسلمانوں کو جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بات کرنی چاہیے اس طرح تو مسلمانوں کو ہر جگہ پر دریندگی کا نشانہ بنائے جائے گا اقوامی متحدہ کیا ہے اقوامی متحدہ ہم نہیں مانتے ہیں اقوامی متحدہ کو اقوامی متحدہ کو چاہیے کہ اگر کسی کنٹری میں ایک دم کر کے رہیں گے انڈیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی انڈیا بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات